صدر آریف علیوی نے فرانس کو خبردار کر دیا کہا کہ فرانس کی قیادت مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانی نہ بنائے صدر آریف علیوی نے ہستے کے روز ایک کانفرنس میں کہا کہ فرانس کی سیاسی قیادت مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک نہ کرے اور انہوں نے متنبے کیا کہ اس طرح اقدامات سے نفرت اور تنازات کی شکل مزید سنگین ہوتی جائے گی مذہبی آزادی اور اکریتوں کے حقوق سے متعلق ایک بین القوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آریف علیوی نے کہا کہ فرانس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان میں محبت کا رشتہ پیدا کریں تفریق اور تاثر پیدا کرنے کے لیے کسی خاص طریقے سے کسی بھی مذہب پر مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے صدر آریف علیوی کا یہ بیان منگل کے روز فرانسیسی پارلیمنٹ کے ایوانے زیری سے منظور ہونے والے بل کے حوالے سامنے آیا ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ انتیازی سلوک کرتے ہوئے مسلمانوں کی مساجد کی نگرانی کو تقویت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایوانے صدر کے زیر احتمام اس تقریب میں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری پارلیمانی سیکٹری شونیلا روت اور پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر انڈرولا کینا نے شرکت کی اس کے علاوہ یو اس ڈیموکریٹ سینٹرل سٹیٹ کمیٹی کی ممبر آئیشہ خان اور اقلیتی حقوق فورم کے نفاذ کے چیئرمن سیمل بیرا نے بھی اقلیتی برادرین کی نمائندی کرتے ہوئے اس کانفرنس پر شرکت کی صدر دکٹر آریف علیوی نے کہا کہ فرانسیسی قانون سازی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق نہیں ہے اور اس سے معاشرتی ہم آہنگی کے جذبے کے منافع ایسے رویے پیدا ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں افرہ تفریح پیدا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اداوت اور انات سے پیدا ہونے والے حالات اور جن لوگوں کو حقیقی اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ان لوگوں کے لیے آگے بڑھتے ہوئے یہ حالات ان اقدامات کو پسپا کر دیں گے دکٹر آریف علیوی نے کہا کہ نقصان اس وقت واضح نہیں ہو سکتا ہے جب آپ یہ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آخر کار نفرت اور دشمنی کے خوفناک منظرنا میں سامنے آتے ہیں جسے پھر روکنا بے کابو ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پورے مذہب کو ایک طرح سے الزام دینا اور اس پر مہر لگا دینا یہ کہیں کہ انصاف نہیں ہے بلکہ یہ قوام متحدہ کے چارٹر کے بھی خلاف ہے اور اس سے لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے موسیقی